اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے شہیر آج میں آپ کے لئے ایک اور ویڈیو لائے ہوں جس میں ہم سیکھیں گے کہ ہم کسی بھی ایمیج میں رین ایفیکٹ کیسے ڈالتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع جی دوستو ولکم بیک تو میں نے فوٹو شاپ میں ایک موڈل ایمیج ایڈ کر آئی ہے جو کہ چھتری پکڑ کے کھڑی ہے اور ایک اور پی این جی ٹرانسپیرنڈ بیک گرونڈ ایمیج بارش کا وہ میں نے ایک ویب سائٹ سے ڈاللوڈ کیا ہے اور ہم اس پچر پر رین ایفیکٹ بنائیں گے تو سب سے پہلے ہم اسی ٹرانسپیرنڈ بیک گرونڈ پی این جی رین ایمیج کو ٹریک کر کے اس ایمیج کے لے کے آتے ہیں اس ایمیج پر لانے کے بعد ہم کی بارڈ سے کنٹرول ٹی پریس کریں گے یا ایڈیٹ میں جا کے یہ فری ٹرانسپیرنڈ پر کلک کریں گے اب ہم کی بارڈ سے آلٹ اور شفٹ پریس کر کے رکھیں گے اور اس کے جو بارڈرز کو ہیں اس کو ہم باہر کی طرف ڈریک کریں گے تو اس سے کیا ہوگا یہ جو پی این جی ٹرانسپیرنڈ ایمیج جو ہے یہ اس کا سائز بڑا ہونے لگ جائے گا ہم ڈریکٹ کنٹرول ٹی سے بھی اسے ہم چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں لیکن اس سے یہ ہے کہ وہ چاروں طرف سے ایکولی سائز بڑا نہیں ہوگا تو اس لئے اگر چاروں طرف سے ہمیں کسی بھی ایمیج کا سائز کو بڑا کرنا ہو تو ہم کی بورڈ سے آلٹ اور شفٹ تبا کر یہاں سے ہم ایرو سے ہم ڈریک کر کے اس ایمیج کو ایکولی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو اس کو میں کی بورڈ سائنٹر کروں گا یا یہاں آپریٹی کا بٹن ایس پہ کلک کروں گا تو یہ ایک ایمیج اس پہ رین فیکٹ آ رہا ہے لیکن یہ بہت فیک لگ رہا ہے ریال نہیں لگ رہا تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے ہم بلینڈنگ موڈ کا یوز کریں گے یہاں سے ہم بلینڈنگ موڈ سے دیکھتے جائیں گے کہ کون سا ہم بلینڈنگ موڈ یہاں پر ٹھیک لگ رہا ہے ہم یہاں سے ون بائی ون بھی سلیکٹ کر کے چیک کر سکتے ہیں اور کی بورڈ کی فارورڈ ایرو کی سے بھی ہم بٹن پریس کر کے تو وہاں سے بھی ہم اس کا ایفیکٹ دیکھ سکتے ہیں تو اس ایمیج کے حساب سے مجھے یہ سکرین سکرین ایک ہے یہاں پر یہ سکرین یہ مجھے یہاں پر اس ایمیج کے حساب سے یہ سکرین بلینڈنگ موڈ اس ایمیج پر مجھے ٹھیک لگ رہا ہے تو ابھی بھی یہ مجھے فیک لگ رہا ہے تو اس کو مضید ہم ریالسٹک بنانے کے لئے اس کی اپیسٹی کو ہم ہنڈرڈ سے کم کر کے اس طرح ہم کم کرتے جائیں گے اور دیکھتے ہیں گے جہاں پر ہمیں ٹھیک لگتے ہیں تو یہ تھرٹی پرسنٹ پر مجھے یہ ٹھیک لگ رہا ہے تو اب مزید ہم اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ ایمیج کے حساب سے یہ جو چھتری کا اندر والا پورشن ہے اور جو بارش کی ڈریکشن ہے وہ تو چھتری کے اندر والے پورشن پر نہیں آ سکتی تو اس لئے میں چھتری کے اندر والے پورشن سے بارش کا ایفیکٹ کو ریموو کرنا پڑے گا تو سمپلی ہم ٹول باک سے جا کر ایریزر ٹول لیں گے رائٹ کلک کر کے بروش سائز کم زیادہ کریں گے اور سوٹ پروش لیں گے اور یہ چھتری کے اندر والا جو یہ رین ایفیکٹ ہے اس کو ہم یہ ریموو کر دیں گے اس موڈل کے فیس سے بھی ہم رین ایفیکٹ ریموو کر دیں گے اور یہاں سے ہم اس طرح چھتری کے اندر والا جو پورشن ہے ہم اسے اس طرح ریموو کرتے جائیں گے اس سے کیا ہوگا کہ اس سے ہمیں ایمیج جو ہے ہماری بالکل ہمیں ریال ایفیکٹ لگے گا آپ یہ دیکھیں چھتری کی جو ڈریکشن اور بارش کی ڈریکشن ہے اس حساب سے یہ چھتری کے اندر بارش والا ایفیکٹ صحیح نہیں لگ رہا تھا ریال نہیں لگ رہا تھا تو اب یہ میں نے چھتری کے اندر والا پورشن اور یہ موڈل کو ہے اس کے اوپر سے میں نے یہ یہ سارا رین ایفیکٹ ہٹا دیا ہے اس کے یہ کپڑوں پہ بے تھوڑا سر رہ گیا یہ بھی میں ریموو کر دیتا ہوں تو یہ ہمارا رین ایفیکٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے امید آپ کو میری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کیجئے سبکرائب کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کومنٹ باکس میں کومنٹ دے کر ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ